ہائے دوستو تو آج کے پھر ایک نئے بیڈیو میں آپ کو بہت بہت سواغت ہے تو دوستو میں آج بات کرنے والا ہوں بی ایم ایس سسٹم کے بارے میں ٹھیک ہے کہ بی ایم ایس سسٹم ہم کیسے آپریٹ کرتے ہیں صحیح ہے اور بی ایم ایس سسٹم میں کیا کہ ایم ایپی کا ایکیپمنٹ رہتا ہے وہاں آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے ٹھیک ہے اس چیز پہ ہم بات کریں گے تو اگر آپ ایسا ہی بی ایم ایس اور الیکٹریکل سے بیڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریں تاکہ میں جب نیچ ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ کو نوٹیفیسکیشن میں پہلا بیڈیو آپ کو مل جائے تو دوست اسٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو میں جارٹ اپلوٹ کا ٹائم نہیں لوں گا تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہوم پیز ہے بی ایم ایس کا یہ ہمارا ہوم پیز ہے یہ ہمارا ہانی ویل کا سبٹیئر ہے بی ایم ایس کا ہے جو یہ ہانی ویل کا سبٹیئر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرور ہے اور ہمارا بی ایم ایس سسٹم ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سیجے ہیں اس میں آپ کا اس میں تین چیزیں ہیں پہلے اس میں اس بی ایم ایس کانفیگریشن میں بی ایم ایس میں تین چیزیں کو منشن ہے پرسٹ اپال بی ایم ایس سسٹم او بھر بھی اس میں آپ کا پورا ایچ یو ایک جسٹ فین اور جتنا بھی لیفٹ ایلیویٹر لائٹنگ سسٹم اور جتنے بھی پومپ سارے اس میں بی ایم ایس سسٹم اوبر بھی میں آتے ہیں اور فائر الام سسٹم یہاں پہ ہے اس میں فائر الام سسٹم کا بھی انٹیگریشن ہوا ہے تو اس میں جو فائر الام سسٹم ہے ہمارا اس کا بھی اس میں کونسا سمکٹر میں انسلنج بائی لوکیشن کے طرح دکیا گیا ہے میں اس کے بارے میں بھی اس کا گرافکس اوپن کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں اس سسٹم ارکٹیکچر یعنی ڈی 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 بھی مطلب رننگ میں ہے نہ کہ یہ اگر یہ بلاک ہوگا تو ہمارا یہ اپ لائن ہوگا. وائٹ ہے تو ہمارا رننگ میں ہے. اس کا کون فیریسن ایسا ہوگا ہے اور نیچے ہمارا یہ فائر کا بھی پائنل ہے. پانچ پائنل ہے ہمارا فائر پائنل فائر کا بھی ہے جس میں اس کا بھی ان siento ہوا ہے. یہ تو ہمارا ٹوٹل فیز وان اور فیز ٹو فیز تھیری اور یہ بھی فیز تھیری میں ہی ہے فائر لامک سسٹم بھی بارا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ سب ایک سٹیپی لپس کے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں بات کر لیتا ہوں بی ایمی سسٹم ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس نے میں کلک کیا یہاں پہ سارے جو گرین طرف دیکھ رہے ہیں گرین جیسے کی یہ یہ سارے ہمارے ایچ ہو ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو یہ ریڈ ہویا ہے نا یہ ہم اس کو بند کی ہے ٹھیک ہے جہاں ہم لوگ اس کو بند کرتے ہیں تو اس کو ہم پیپر میں یعنی کسی نوٹ بک میں یا لوگ بک میں اس کو منسن کرتے ہیں کہ کس بیئے سے ہم نے بند کیا تو ہم لوگوں نے دوست اس کو جب زیادہ کو لیں گے تو اس کے بیئے سے وینٹر کا سیزن ہے تو اس لئے ہم انہوں اس کو بند کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم ریزن ایسا ڈال دی ہیں تاکہ یہ کچھ بھی اگر ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس کچھ پروپ ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے دوست بیم اس میں ہم ایسا ہی اووریٹ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہ جو ہے میں کسی ایک کو گرافکس کو اپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں یہ ایسا ٹیو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساری اتنی ہے بیلڈنگ وائز ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس پہ ایک ایسا کو کلک کرتا ہوں یہ ہمارا ایک ایسا کو گرافکس ہے یہ ہمارا پلانٹ افریشن ہے دوست یہ اینیبل ڈیسیبل کرنے کے لیے یہ ہمارا آؤٹو میں ہے اور مینوال میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب مینوال میں ہم کرتے ہیں ہماری تین چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے دوست ہماری تین چیزیں ہوتی ہیں یہ آؤٹو میں ہماری تین چیزوں پر یہ کام کرتا ہے اگر یہ اوٹو میں اس تین چیز میں بھی کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو اس طرح ہمارا ایجو یہ آف موڈ ہو جائے گا یعنی ڈیسیبل ہو جائے گا اوٹومیٹی کے ڈیسیبل ہو جائے گا وہ تین چیز دوست یہ ہے پہلا تو ہے آپ کا یہ ڈیپیس کا اسٹیٹس اس کا اسٹیٹس آنا چاہیے اس کا ڈیپیس کا اسٹیٹس آنا چاہیے اگر نہیں آیا تو بھی یہ فین فیل کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سپلائیر فینٹری پہ الام یہاں پہ سپلائیر فینٹری پہ الام یہاں پہ الام آ جائے گا اور یہ ریٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارا ڈیسیبل کو چلا جائے گا اور ہمارا ایجو بند ہو جائے گا یعنی اس ٹائم کہہ سکتے ہیں ڈیپیس خراب ہو یا آپ کا ایجو کا بیلٹ ٹوٹا ہو یا آپ کا موٹر میں کچھ اسو ہے یا آپ کا بھی اپڈی پینل ہے وہ کچھ میں اسو ہو اس کا کچھ بھی الام ہو تو ہمارا اسٹیٹس نہیں آئے گا تو اسٹیٹس جیسے نہیں آئے گا اس کا سپلائیر فینٹری پہ الام یا فینٹری پہ الام بھی آ جائے گا جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کورنر پہ سپلائی فینٹری پہ الام تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے بیئے سے بھی ہمارا یہ بند ہو جاتا ہے اور دوسرا چیزیں ہیں فائر کے کنڈیشن میں اگر فائر آئے گا یہ چوم ہے آپ کا اسموک ریکٹر لگا رہتا ہے اور وہ اسموک ریکٹر کہیں سے بھی ایکٹیو ہو جائے اگر اس کنڈیشن میں کہا سپلائیر ہی آیا ہو تو اس ٹائم بھی ہمارا یہ جیسے فائر اسموک ریکٹری ہوگا یہ ڈیسے وال کو چلا جائے گا اور فین فائل رام آ جائے گا ایسا آئے گا تو یہ دو چیزیں ہو گئی اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹائم سیڈول آپ کا ٹائم سیڈول ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ایچو ہے وہ جو ٹائم سیڈول اپنے پروگرامنگ میں سیڈ کر کے رکھا ہے اس ٹائم سیڈول کے حساب سے چل رہا ہے اور آپ کا ٹائم سیڈول سپلائیر سوگیر 9 a.m سے لے کے 9 p.m تک آپ نے سیڈ کیا اور رننگ کنڈیشن 9 p.m سے لے کے 9 p.m سے 9 a.m تک انڈ ڈیسیبل کا پروگرامنگ کیا ہوئے تو اس ٹائم آپ کا بھی یہ ڈیسیبل رہے گا اس ٹائم آپ کا اوٹو میں اینیبل نہیں ہوگا اٹھو میں آپ کا اس ٹائم اینیبل نہیں یکر سپس اپ کوئی جڑ رہت ہے تو آپ کو پروگرامنگ چینج کرنا ہے نئی تو سیڈیش ہے آپ مینوالی اینیبل یہاں سے کر سکتے مینوالی لیمر کیسے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ اٹھو میں تو اس پہ آپ کی لک کیجئے گا اس پہ آپ اینیبل ایسی اینیبل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ میانوال میں ہو گیا یہاں اس کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں یہاں سے Manual میں ایک بار یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا ہم Disable یہاں سے کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اب ہمارا HO off کو جائے گا off condition کو جائے گا یہاں disable کو جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں اگر میں نے Disable کیا ہے یہاں سے سکوٹوں میں کر دوں Disable کو چلا گیا یہاں پہ یہاں پہ ہمارا status چلا گیا نہیں ہمارا HO off ہوگیا ھیک ہے تو اس time Manual میں Disable Enable کر سکتا ہے کہ میں اس کو مینویل میں اینیبل کروں گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستان اگر مینویل کو اینیبل ہے کمانڈ گیا اب اس کا یہ فیڈبیک ہو جائے گا دیرے دیرے ریم پاپ ہو رہا ہے اہنے ہمارا بی اپ ڈی رننگ کو جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو پریسر سیٹ پوائنٹ اس پریسر سیٹ پوائنٹ کو ہی بتاؤں گا میں کیسے بی اپ ڈی ریم پاپ اور ریم ڈاؤن ہوتا ہے اس پریسر پر ہو سیٹی پ nh shapes ثوری تھوڑھا ٹائیم لاگتا ہے ٹائمون جو ٹائم ہی جہاں جاتا ہے جشت ہوا ہے بی اپ ڈی میں یس کے بیشے ہوا ہے تک کہ ہمارا ڈیس کے جو ترین میں ہو سکتا ہے اس کے ٹائم میں ک przedائم مطلب ایکسیلیرشن مطلب جب بھی ایپ ڈی سٹارٹ ہوگا تو اس ٹائم کتنے ٹیکنڈ میں یا کتنے ٹائم میں اپنا پھول مطلب جو بھی اس کا پھول ایپ سینسی پہ جائے گا اور ڈی سیلیرشن کا مطلب ہے کتنا جلدی جب ہم ڈی سیبل کریں گے تو آف ہوگا تو اس ٹاپک پہ اوپر قویسوس کو ایکسیلیرشن ڈی سیلیرشن بھی ایپ ڈی کے پیرامیٹر میں ایک ساتھاً م milmy ڈی سیلیرشن پھول کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے ابھی ہمارا انیبل ہو گیا ابھی ہم اس کو فیر سے ایک بار ایسیل کریں گے ابھی ہمارا eleشنہ bản ایسیلیرشن کتنیدی ہے تو ابھی جب ہم ایسیلیرشن کر دی ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا صحیح میں کنتے تو میری سی بھی咸ی سیلیرشن اپنے جان لیا ہے کسا کسا کرتے ہیں اور یہ سائن کا کلک ہے اس پہ ہم ایک بار کلک کر دیں گے تو ہمارا آٹو موڈ ہو جائے گا یعنی یہ تین چیز کنڈیشن کو فولو کر رہے گا اگر تین چیز کنڈیشن میں ایک ایسا بھی کچھ ہو تو یہ ہمارا ایچو سٹارٹ نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں ہمارا کچھ ہے یا نہیں ہے نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اینے والو کمانڈ چلا گیا یہ سا آٹو موڈ ڈالیں اب دیرے دیرہی ہے اس کا ریمپ آپ ہوگا یعنی بھی اپ ڈی کا جو پریشر ہے بھی اپ ڈی کا جو سپیڈ ہے وہ بڑھے گا یعنی فریکوینسی اس کی بڑھے گی صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں کلیر ہوگا ابھی یہ رنگ کنڈیشن کو جائے گا ایسے رنگ کنڈیشن آئے گا تو یہ آپ کا رنسٹیٹس ہے یہاں پہ آف ہے یہ آن کو جائے گا اور یہاں پہ جو یہ گرین ہے وہ فین کا بلوگر کا کلر گرین ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں کلیر ہوگئے اور آپ کا ایک اور چیز ہے یہاں پہ سپلائیر فین پاور اونسٹرس اگر آپ کا پاور اس میں ہے تو آپ کا اون دکھا رہے ہیں پاور آپ کا بھی اسے چو میں ہے اگر نہیں رہے گا تو آپ دکھائے گا تو آپ یہاں سے بی امس میں ہر ایک چیز آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کس پروپلم کا بیس آپ کا یہ چوب بند ہوگا یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے ایسا سارے اس میں سارے سسٹم ہیں اگر آپ پاور کے بیس ہوگا تو یہاں پہ واپ رہے گا تو ہم سمبلی پاور کو جا کے کریں گے نہ کہ ہم پورا فائنڈ کریں گے کیسے پروسیجر ٹھیک ہے جیسے ہمارا بی امس سے یہ وین پیٹس ہے کہ جو بھی پروپلم سے ہمارا وہ جلدی کلیر ہوتا ہے جو بھی علام کے بیس جو بھی ہم ڈیریکٹ اپنی جو علام ہے اس پوزیشن پہ جا کے اس کو فلڈ کو ویریفائی کر کے اس کو جلدی سے رنگ کنڈیسن میں لاکے ہم جلدی صحیح کرتے تو ہمارا بی امس سے یہ فائدہ ہے صحیح ہے یہ ساری چیزے ہیں اگر سپوز ارے خوز اس کا میں پتا دوں آپ کو دیڈی سی ریسیٹ کا یہ دیڈی سی ریسیٹ ہے کیا یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیڈی سی ریسیٹ کا ہے نا یہ یہ بھی نورمل ہے ٹھیک ہے جو آپ کا سپوز یہ فائد فیر الام آیا ہو ٹھیک ہے اس ٹائم پھر آپ نے ایچو اسٹارٹ کر دیا ہو تو اس ٹائم آپ کو سمپلی سے اس کو ریسیٹ کر دینا ہے تاکہ جب ریسیٹ ہو جائے گا تو پھر سے آپ کے یہ موڈ پہ آ جائے گا اذرواہی یہ اسٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایڈی سی فیر ریسیٹ کرنے کے یہ کونفیقیشن ایک پوائنٹ دیا دیا ہے اور یہ رہا اب میں بات کر لیتا ہوں اس کا بھی اپنی سپیٹ کانٹرول کیسے ہوتا ہے یہ آٹومیٹک کیوں بڑھتا ہے کیوں گھڑتا ہے تو ایکچلی دوست یہ سپلائیر ہے نا پورا ڈاکٹ ہے یہ سپلائیر کے پورا ڈاکٹ ہے اس ڈاکٹ کا ایک اپنا پریسر ہوتا ہے جب میں فیکچنگ کرتا ہے کمپنی کوئی بھی کمپنی تو اس کا ایک ڈاکٹ کا اپنا پریسر ہوتا ہے اپنا پریسر فائنڈ کرتے ہیں ڈیڑھ سو پاسکل ٹھیک ہے یعنی ڈیڑھ سو پاسکل اس کے پورے کا ڈاکٹ کا پریسر ہے پاسکل کے اگر آپ کو آئی یہ پریسر یہ نیچے آپ کا پریسر سیٹ پوائنٹ ہے ڈیڑھ سو ہے اور نیچے آپ کا کتنا پریسر ہے جو ڈاکٹ کا پریسر ہے کتنا ہے وہ یہ سو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ڈیڑھ سو کی اگر ڈیڑھ سو سے زیادہ رہے گا ڈیڑھ سو پریسر زیادہ جیسے اب یہ دو سو تین دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو تین ہے تو جب یہ دو سو تین ہے تو یعنی اس تین آپ کا بھیبڈی ریم ڈاون کو کم جائے گا یعنی جیسے 55 پہ ہے تب یہ کم ہوگا 53 52 51 آپ feedback دیکھ سکتے ہیں دوست feedback دیکھ سکتے ہیں دیر 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 کم ہو رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ڈیڑھ سو سیٹ پوائنٹ کو 50 سو پاسکل سیٹ پوائنٹ کو یہ فالو کرے گا اور یہ فالو کروائے گا vfd سے ٹھیک ہے تو اس لئے لگا جاتا ہے اب اس کا reason کیوں لگا جاتا ہے c بھی چیز کا ایک پریسر ہوتا ہے کسی بھی ایک چیز کی limit ہوتی ہے آپ بھی جیسے کام جائے اگر اس میں air جا رہا ہے اور ہمارے اس میں بھی بھی لگے ہیں سپوائز سارے روم کا cooling ہو گیا بھی 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 کا concept ہے میں آپ کو کسی next ویڈیو اس کو بتاؤں گا اب تک آپ صرف یہ سمجھ جیئے کہ بھی 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 جو ڈیمپر ہوتا آ ٹھیک سپوائز جو روم میں سپوائز روم کا temperature 22 سپوائز کو چلا گیا سپوائز ٹھیک ہے تو اس ٹائم وہ بھی بھی جو ڈیمپر ہو جائے گا تو اس ٹائم سارا جب یہ بھی بھی کسی روم میں بھی air نہیں جائے گا تو air کہا رائے بھی بھی رہے گا تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ سارے بھی بھی اوپن ہوں گے کچھ اس کے بیئے سے 45 بھی چل رہا تو ڈیمپر سپاسکل بھی ہمارا سو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا رہے گا تو ہمارے ڈاک ڈیمپر پھٹنے کا چانس رہتا اس لئے ہم لوگ یہ پھٹنے 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 اس لئے اس لئے سو کرتے ڈی پیٹی سنسر کے بھی سو کرتے ڈی پیٹی اس کا ڈی پیٹی کا فول پھٹنے ویڈیو بنایا اس کا میں ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا اچھا سپریٹ ویڈیو ہے اس کا ڈی پیٹی کا اور اس کا ڈی پیٹی ویڈیو ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارا کونسیپٹ کلیر ہو گیا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے اس پہ اور اس پہ ٹھیک ہے تو ہمارا temperature set point ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کس ڈکٹ میں آپ supply temperature بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنا set point کریں گے اتنا چاہے گا صحیح ہے لیکن اتنا کئیسے جا رہا ہے یہ ہمیں جاننا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے سب ہم نے 13 set کیا ہے ٹھیک ہے 13 set کیا ہے اب ہم اس کو 15 کریں گے اور یہاں پہ notice کیجئے آپ 34 percent ہو کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو 15 کریں گے صحیح ہے یعنی 15 کی ہے اور supply item 13 ہے اور اس کو 15 کی ہے 0 percent ہو گیا اب ہم اس کو 12 یا 11 ڈالیں گے سپوز 12 ڈالتے ہیں اب اس کی 100 % کو جائے گا 62 ہو گیا یہ ڈھرے ڈھرے increase ہو گا ٹھیک ہے دوست اس کو ڈھرے 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 ڈھ��ے ڈھرے کس نے کو ڈھے ڈھle ڈھound جان ڈھرے 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 ڈھول ڈھ tint ڈھ ڈھ محبت بہت زیادہ، جب اس میں پانی لگتار جائے گا تو اس سب ٹھٹھنڈا ہے۔ تو اس ایر کا ٹمپرچر جیتنا بہت تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں روم میں بہت زیادہ تھنڈا ہو گا تو اس لئے ایر کو مینٹین کرنے کے لئے وال ایک چوٹر دیا گیا ہے تاکہ یہ کولنگ وائل کا وارٹر فلو کو مینٹین کر کے رکھے اور وارٹر فلو کو مینٹین کر کے رکھے گا تو ہمارا پانی بھی ایر بھی ہمارا ایک آرینٹو ٹمپرچر سیٹ پنٹ کے حساب سے ایک آرینٹو ٹمپرچر جائے گا تو جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ تو یعنی کہہ لیں کہ مطلب فلو جب جائے گا تو یہ پرسنٹیج میں اوپن کلوز کر کے اس کو وارٹر چیل وارٹر کو رکھے گا جیسے کہ وارٹر کنٹرول ہوگا اور ٹمپرچر بھی کنٹرول ہوگا تو جیسے کہ ابھی ایک آرہ ڈالیں تبھی یعنی سپلائی ٹمپرچر آپ کا ٹھٹین ہے ٹھیک ہے اور یہ کم ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ کم ہے آپ کا سیٹ پوئنٹ ایک آرہ چاہیے آپ کو کیا ہے جہاں کتنا رہا ہے ٹھٹین اور آپ کو چاہیے گا رہا ہوں تو اسے یہ آپ کا والب ہنڈڈ پرسنٹ اوپن ہوگا یعنی آپ کو اس ڈالیں کو مینٹین کرنے کو جائے گا ٹھیک ہے تب ہی ہنڈڈ پرسنٹ اوپن ہے اس میں پورا چیل وارٹر جا رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ سرکولیشن ہو کے پھر ادھر آکے کولنگ کوئل پر ٹکڑا کے پھر ادھر روم کو جا رہا ہے یہاں پہ ہمارا ٹمپریزر سینسر ہے جو سینس کر رہا ہے ابھی ٹھٹین ہے اس لئے جب تک یہ اگارہ نہیں ہو جائے گا جب تک یہ 11 نہیں ہو جائے گا تب تک اس کا ایک چویٹر کا جو ہنڈ پرسنٹ ہے 9% ہے وہ 0 نہیں ہوگا یا 1 نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سپوز یہ تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا سپوز 10-15 میٹ لگ جائے گا اسے ویڈیو لمبا ہو جائے گا دوست اس کے لئے ہم اس کو ٹھٹین ڈال دیں گے یعنی تو ویڈیو سکیپ کر کے میرے کو ٹائم لے گا اس لئے میں ویڈیو کو یہاں پہ ٹھٹین کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ کتنا ہو رہا ہے ٹھٹین کر دیا ابھی میں اس کو ابھی دیکھئے کہ آپ اس کا یہ کلوز ہونے لگا ٹھیک ہے کلوز ہونے لگا ٹھیک ہے دیرے دیرے کلوز ہو آئے گا تو یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا اب ہم بات کر لیتے ہیں فیلٹر ہے اور یہ فائنل فیلٹر ہے یہ دونوں بھی نورمل ہے ہمارا اگر اس میں کچھ بھی ڈسٹ ہے یا ڈٹی ہے ہمارا یہ دونوں فیلٹر میں سے کوئی ڈٹی ہے ہمارا ایک ڈیپیس کے تھوڑ اسے مائنس کا پروب لگا رہتا ہے جو کی پریسر اگر جگندہ ہو تو سپوز ایئر نہیں جائے گا تو اسے پریسر بنے گا تو اس میں ڈیپیس میں ایک پاسکل سیٹ پوئنٹ رہتا ہے اس سے اوپر جائے گا تو یہ ڈیپیس ایکٹی ہو جائے گا تو اس میں ہمارا ڈٹی کا اعلام آ جائے گا تو اس میں ہمکو سیمپل ہیسا ڈیپیسی ٹیکنیشن کو بھیج کے یہ فیلٹر کو کلین کروانا یا پی پی ایم کروانا ہے تو یہ آپ کو نوٹیفیکیشن یہ بھی دے گا سپوز فیلٹر گندہ ہے ٹھیک ہے اور نیکسی جائے ہی ہی ٹیٹرنیئر ڈیپپر ٹھیک ہے یہ بھی مینوڑ میں ہنڈڈ پٹسنٹ ہو پا رہا ہے اوپن ہے ٹھیک ہے یہ آٹو میں رہتا ہے لیکن یہ ہنڈڈ پٹسنٹ مینوڑ میں ہونپن ہے اور یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں اور بات کر لیتے ہیں اس کا یہ ٹیٹرنیئر ڈیپیسی جو روم کا ٹیٹرنیئر ڈیٹی نیئر آ رہا ہے ٹھیک ہے کامیور تفورہ تم پورا سے کنام ہے اس کا م Stein لعم سی بھانتشال بچے جی asi آج اور دیسیبل ہوگا ہے سرین تین کرنیشن اپنے اچو اچو ڈیسیبل کو جائے گا تو اس میں آپ دیکھ سکتے سپوز ڈیسیبل جائے گا تو پہلا چیز دے سٹیٹس جائے گا تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا پہلا چیز آپ کو یہاں ڈیسیبل کو جائے گا تب اعلام دیکھئے گا تو پہل ارام تو فرسٹ اپل آپ اسٹیٹس نہیں دیکھ پائیں گے یا بالٹول ٹوٹا ہوا تو آپ کو فیلڈ میں جانا پڑے گا سیکنڈ جو اگر اسموک سے آیا ہے فائر سے آیا ہوا تو یہاں پہ اعلام آیا ہے تو آپ کو پتا چل جائے کہ یار فائر آیا ہے اور فائر کا بیسے ہمارا ایچو بند ہویا یا اسموک کے بیسے ہمیں جا کے فیلڈ میں دیکھنا ہے کیا ایکچولی میں آگ لگایا ہے کچھ اسموکٹر کے ڈٹی کا بیسے اعلام آ گیا اس کا بیسے بھی بند ہو جاتا ہے اور تیسرا چیز آپ کو ٹائم سیڈول پتا ہونا چاہیے ٹائم سیڈول آپ نے سینئر سے پوچھ سکتا ہے آپ کو تو رہی طرح ٹھوٹ پتا جائے کہ کسی چل کے کیا ٹائم سیڈول ہے کب بند ہونا ہے اور کب چال ہونا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کا کس ایریا کا لائٹ آپ آن آف کر سکتے ہیں اب یہ سارا لائٹ ہے یہ منوال میں ہے ٹھیک ہے یہ منوال میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منوال میں وہاں سے آن آف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں ساپ کچھ نہیں کر سکتے اور یہاں پہ آپ کا secondary pump ہے تو secondary pump بھی آپ کا سیم سیم بی اپ ڈی کی طرح ہی کام کر رہا ہے جیسا بی اپ ڈی کا ایچو کا فین ہے وہ سپلائیر فین وہ ایسا ہی کام کرتا ہے یہ بھی یہ بھی لیکن یہ بھی اس کو مینون میں ڈالے ہیں 60% پر اور اس میں بھی وال ہے اور اس ایچ ایچو میں جا رہا ہے اس کا بھی ایک پریسر یونٹ ہے 1.15 بار ٹھیک ہے اس کو بھی یہ فالو کرتا ہے مورٹو میں نہیں چلا ہے اس کو اور اور ایک جسٹ فین کا میں آپ کو گرافکس دکھائیتا ہوں یہ میں اوپن کیا ہوں یہاں پہ ایک جسٹ فین کا یہ گرافکس آپ دیکھ سکتے ہیں can see here جسٹ فین ہے سب رننگ میں ایک جسٹ فین ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اس کا پیرامیٹر دیں اس ورے اس کا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کیا کہہ ہے اس میں پوائنٹ سب کا پوائنٹ دیکھ ہی ہے یہ فین ران سٹیٹس یعنی ہون ہے یعنی اسٹیٹس کا آنہ ہے یعنی دیکھ سکتے ہیں انیوال یا ڈیسیبل کا اور پلانٹ کا بھی انیوال ڈیسیبل دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ فالٹ ہو تو آپ نورمال یا ریسیٹ کر سکتے ہیں ٹائم سٹیٹی لکپائنٹ اور لکپائنٹس میں دیا ہے آپ ٹائم سٹیٹی لکے تھو یہ چلے گا اگر آپ پرگرامنے کچھ ٹائم سٹیول ڈالیں ہیں تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور بھاگی سب یہ ساری اچوے میں یہ بھی سب اچو بند کیا ہوں اور بھاگی سب رننگ کنڈیشن میں ہیں یہ چیزیں کیلئر ہو گئی اب میں الیکٹر میکینکل آپ کو فائر لام سسٹم یا جسے ساری ڈومیسٹک کولڈ وارٹر سسٹم ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈومیسٹک کولڈ وارٹر سسٹم کا پومپ ہے تین پومپ ہے ٹھیک ہے جو بھی آف ہے ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک آن آف ہوتے ہیں اگر پانی کا وارٹر لیبل کم ہوگا تو یہ آٹومیٹک آن ہو جائے گا اور پانی کا وارٹر لیبل جب صحیح رہے گا تو ہمارا آف ہو جائے گا اس نے بھی اس کا گرافک سا بھی آف ہے ٹھیک ہے یہ بھی آٹومیٹک رننگ ہوتا ہے ڈومیسٹک کولڈ وارٹر سسٹم ہے اور ہمارا ایکسپینسن ٹینک ایکسپینسن ٹینک کا وان ٹو چارڈ ہمارا ایکسپینسن ٹینک ہے اس کا پریسر تین پوینٹ ٹو ہے ٹھیک ہے اور بھی ساری چیزیں اس کا ایم ڈی بی کا ہے جسے الیکٹریکل کا اسے الیکٹریکل کا ایم ڈی بی one ہے ٹھیک ہے اس ایم ڈی بی one کا بہت میں בولٹس کتنے جا رہے ہیں y phase میں کتنے بولٹس جا رہے ہیں B ford میں اس کا اور r phase میں کتنا ٹرینٹ جا رہا ہے اس میں یہ سب ساری چیزیں کٹی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب بیمس میں سب ساری چیزیں بی میں آنڈی بی کا یہ دے سکتے ہیں اور جنریٹر ہے آپ کا تو کیا جنریٹر جنرٹر اور 0.07 اس کا کوس پائی سنگنل پوزیسن ہے اور اس کا کچھ بھی الام آئے گا تاپکہ یہاں پہ جنرل الام یا جنرل ٹریپ سنگنل تاپکہ مینویل میں دیکھ سکتے ہیں الام آئے گا تاپکہ یہاں پہ الام سو کرے گا اور یہاں پہ روپ ایک سٹرکٹ ہے اور ساری جانیٹر کے بعد آپ کا فائر فائٹنگ سسٹم میں ہمارے تین پومپت ہے میں میں ایک ویڈیو بنا ہوں گا کہ فائر فائٹنگ سسٹم میں چکے یہ پورا کام کرتا ہے لیکن یہاں بہت بہت لمبا ہوں رہا ہے دوست میں سر آپ کو گرافک دکھا سکتا ہوں یہاں انگرام بہت ہے اور یہاں جوکی پومپ ہیں اور یہ ڈیزل پومپ ہے اور اس کا بھی سے بھی اسزل پومپ ہے اسٹاپ ہے تب ہی ابھی اسٹاپ ہے تاکہ ہمارا ویڈلنگ اپ فائر نہیں بھائی ویڈلنگ اپ فائر آگا اسٹارٹ ہوگا یعنی پریسر سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے یہ آن آف ہوتا رہتا ہے یعنی وارٹر لیول پریسر کو منٹین کر کر رکھتا ہے تو اس کے اوپور بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا فائر فائٹنگ سسٹم پر اس میں کچھ علام بھی رہ گا تو بھی آئے کہ آپ کا ڈرینیت سمپم جو ہمارا ڈرینیت سمپم جو بھی پانی جو ڈرین ہوا ہے اس میں بھارا ہوگا تو یہ پاپ ہمارا بھی رننگ کنڈیسن میں ہے یعنی اس کا ڈرینیت سر آن ہے اس کا یہ اسٹینڈ بھائی چلتا ہے دونوں پم کبھی یہ کبھی اس کا ٹائم سی ڈیول ہے ٹھیک ہے اور تیسرا ہے ہمارا ایرگیشن وارٹر سسٹم یعنی جو کچھ بھی یہاں پر کچھ سائد علامہ ہے ہم نے آل ریڈی ایرگیشن مالیکن فرم کر دیا ہے وہ اپنا کمپلین نے ٹینڈ کر لیا ہے ٹیک ہے اور بھائی چلتین پومپ گوڈ کنڈیسن میں آنی اچھے کنڈیسن میں آنی اب یہ آف بھی ہے کچھ بھی علام رہے گا اسے علام اب یہ سو کر رہا نا اور اسے علام سو کر دے گا اور آٹومیٹک پومپ ہمارا آف ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہ آف ہے تو دوستی امت سمجھ لیجائے کہ یہ بھی علام ہے یہ علام نہیں ہے یہ آف کیا گیا ہے ادھر سے اس کا بجے سے اس کا بھی کچھ ٹائم سیڈیو لائے کہ کپ کپ پانی دینا ہے پینڈ پاؤتر میں اس ٹائم یہ سٹارٹ ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ سب سائی چیزیں کیلئر ہو گئی اب میں چیلر پہ چیلر وارٹر سیسٹم یہ ہمارے ٹوٹل اس میں نو چیلر ہے ٹیک ہے اس میں نو چیلر جو ابھی رننگ کنڈیسن میں دوست ہمارے پورے چیلر نو چیلر اس میں چارٹھو پومپ ہے اس میں اور بھی ادھر نیکسٹ پیج میں چیلر اس میں پومپ ہے ہمارے اب ای اوپن ہرہایا اپن پدر کیلئر ہو جائیں گی ہمارا یہ بھی پومپ چل رہا ہے توٹل دو پومپ چل رہے ہیں اور ایک究ید چیلر چل رہا ہے اس میں پورا ٹوٹل چیلر کا سبزا ہے سپلائی چیلو اٹر ٹمپریٹر سکس پوائنٹ سکس ہے اور اس کا ڈیٹرن ہے سیون پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہے اس کا والب ہے بٹر فلائی والب یہاں پہ سپریٹ سپریٹ والب چیلر کے دیئے اس میں سپریٹ والب نہیں ہے اور یہاں پہ اس کا سپ مین میں دیا ہے اور یہاں پہ پہنپ آپ اینے والی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہماری ساری چیزیں ہو گئی اب میں بات کر لیتا ہوں جو موسٹ ٹوپک ہے ہمارا او یہ ہی ہے ہمارا الام سسٹم سپریٹ سپریٹ saw's آپ اس اس سسسٹم پر اب dona فخت نئی ہی اٹھو کو انک lum بن کر سکتا ہے ایکچو کو اپن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا الام سسٹم بنائی گیا ہے تاکہ کچھ چیز جو نے خائلائٹ کا بقی دیل تسبیل ٹھیک ہے تو یہاں پہ بلنگ جو رہات ہے اس کا اگر میں کچھ jätte اللام آئے تو ہم اس سکے çaکے اللام دیکھانے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر جو بلنگ کر رہا ہے یعنی کچھ نہ کچھ میں علام آیا ہوا ہے بیم ایس میں تو دس کو اوپن کر کے دیکھیں کہ ہمارا علام آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا علام آیا ہے وہ فائر ٹربل کا ٹھیک ہے کچھ فائر ٹربل کا علام ہے میں ابھی ویڈیو پوسٹ کروں گا ابھی میں انفرم کر کے پھر میں ویڈیو ایسٹرٹ کروں گا تو دوست فائنل ہم نے بھی پورٹ کر دیا اوہ سہی بھی علام چلا بھی گیا تو یہ ساری چیزیں جب ریڈ کلر کے آئے اب اعلام ٹائپ ہمارا تین ٹائپ کا ہوتا ہے یہاں پر ریڈ کلر کا سوک کرے گا ابھی اپنے دیکھا تھا سوک کیا تھا وہ ارزنٹ ہے اور یہ جو ایلو ہے یہ وہ ہائی علام اور یہ ہے جو یہ لو اعلام ہے ٹھیک ہے اور ارزنٹ علام ہائی علام لو اعلام کیا ہے میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا وہ ایک اچھا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی جرور یہ تو اس میں جو بھی یہ علام ہے suppose آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ایڈی ٹو فائپ ڈکٹ ایسٹیٹک لو رینج یعنی اس کا ابھی جو ڈکٹ ایسٹیٹک یعنی اس کا ڈکٹ کا پریسر ہے اسٹیٹک پریسر ہے اس کا وہ کام ہے کیونکہ ہم نے اس کا بھی اپڈی کو مینوال میں کر کے کام کر کر رکھا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اس کا ہم علام میں دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے ایسا ہی بہت سارا ہے جو آپ کریں گے آپ کا ہر چیز کا علام آئے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس information رہے گا ہر چیز کا سپوچ کچھ بیلڈنگ میں ہو فائر ہو ہر چیز کا علام آتا ہے دوست بات کر لیتا ہوں فائر علام سسٹم میں ٹھیک ہے دوست تو ہم ابھی جائیں گے ویلکم میں جائیں گے اور ہمارا کیا تھا فائر علام سسٹم ٹھیک ہے تو فائر علام سسٹم ہمارے مین مین جو پینل ہے ٹھیک ہے وہ ہنیویل کے ہیں یا ہنیویل کے اس میں پانچ پینل ہے ٹھیک ہے نوڈ 3 نوڈ 4 نوڈ 5 نوڈ 6 اور نوڈ 7 ٹھیک ہے نوڈ 1 اور 2 اس میں بیلڈنگ میں ہے لیکن اس میں integration نہیں ہے صحیح دوست تو ابھی ہمارا یہ اوکے اوکے ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارا سارے پینل ہمارا good condition یعنی اچھا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں جو parameter point دیئے ہیں اگر suppose building of fire آیا ہو false alarm تو آپ یہاں سے simply silence کریں گے silence کریں گے تو پہلا آپ کا بیل ہے جو گھنٹے سنا دیں گے fire گھنٹی ہے وہ silence ہو جائے گی یعنی اسے یہ ہوگی جو جو لوگ ہیں جو بھاگا دوڑ کر رہے ہیں اسے incident نہ ہو آنی آئیر آٹومیٹک آئے گا تو بیل ہمارا بجے گا تو اس سے بھی ہمارا آ سکتا ہے تو false بھی آ سکتا ہے اس لئے ہم اسے اس کو silence کر سکتے یہاں سے اس میں high system تو silence کریں گے تو alarm بند ہو جائے گا سب لوگ normal feel کریں گے اور اس time اس کے بعد ہم لوگ ریسیٹ کرنا ہے یہاں پہ ریسیٹ کرنا ریسیٹ کرنا تاکہ جو false alarm ہے وہ ریسیٹ ہو جائے یعنی پھر سے شروع ہو جائے اور تیسرا چیز drill یہ drill ہے drill کا کام ہم تب کرتے ہیں جیسے fire کا کوئی ہم کو check کرنا ہے کہ ہمارا صحیح میں fire آئے گا تو آر آئے کی نہیں جیسے manual fire بجانے کے لئے drill پہ ہم جیسے click کریں گے تو ہمارے building میں fire آجائے گا یعنی fire آئے گا صرف fire alarm بجائے گا ٹھیک ہے دوست fire نہیں آئے fire alarm بجائے گا تو یہ سب چیزیں fire alarm system میں اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں بیلڈنگ وائز اس میں بیلڈنگ وائز اسموگ اپلائن ہے کون سا صحیح ہے کون سا نہیں ہے صحیح اس میں بیلڈنگ وائز کا اسموگ ریٹر بھی دکھا ہے with location اوکی میں آپ کو بھی ایک سب 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 دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک خراب اسموگ ریٹر ہے دیکھ یہ سارے گرین ہے اور اس سیم سیم ہے اس کا موڈیول ہے اور یہ جو اسموگ ریٹر ہے یہ جو پی پی دیکھ رہا ہے اسموگ ریٹر کا سیمبول ہے جرنیٹر روم کا ہے تو یہ آف لائن ہے تو ہم آلریڈ انفرم کر دیکھ دیکھ سکتے ہمارے پورا آف لائن ہے رن کر رہا ہے لیکن پورا آف لائن اس کا گرافک نہیں سرو کر رہا ہے تو ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا آپ کا فول station یہ سب چیز ہیں ہر ایک لوکیشن کا اتنا بھی اسموگ لگا ہے اسموگ لگا ہے اس کا ویلدنگ وائز اور لوکیشن وائز سب دیا گیا ہے تو بس اتنا ہی ویڈیو ویڈیو تو بہت لمبا ہے دوست اگر ویڈیو اچھا لگے دوست تو لائک اور کمنٹ شیئر کرنا دوست ویڈیو بنانے بہت مہت لگتا دوست ملیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں باب بائیں ٹیک کیئر